بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈویورز سرزفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا تفعال بچت سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں تفعال سرف کو ڈسکس کر چکا میرے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں پھر ہم اس ویڈیو پر آئیں تو آئیے چلتے ہیں ہم ٹوپک کی جانب تو سٹوڈنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے کنزمشن فنکشن کو یہ دیکھا کہ سی ایز فنکشن آف وائے اگزیکٹلی ایسے ہی سیونگ کا فنکشن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ سیونگ ایز فنکشن آف وائے اگر کسی قوم کی مجموعی آمدنیاں بڑھ جائیں تو اس قوم کی مجموعی سیونگز بڑھ جاتی ہیں اور اگر قوم کی آمدنیاں کم ہو جائیں تو اس قوم کی سیونگ بھی کم ہو جائے کرتی ہے یہی ریلیشنشپ جو کہ کسی قوم کی مجموعی آمدنی اور مجموعی بچتوں میں ہوتا ہے اسی کو ہم تفال سرف کا نام دیتے ہیں تو تفال سرف میں ہم آج دو صورتیں دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے کنزمشن فنکشن میں دیکھا تھا کنزمشن فنکشن میں بھی ہم تفال سرف کو بھی ہم دو ہی صورتوں میں دیکھتے ہیں آسٹ ملانے سرف اور مختتم ملانے سرف آج فنکشن میں بھی ہم یہی دو چیزیں دیکھیں گے ہم کہیں گے آسٹ ملانے بچت اور مختتم ملانے بچت ایوریج پروپرنسٹی ٹو سیو مارجمل پروپرنسٹی ٹو سیو وہاں اے پی سی ہوتا تھا آج یہاں اے پی ایس آ جائے گا وہاں ایم پی سی ہوتا تھا آج یہاں ایم پی ایس آ جائے گا فرمولہ تقریباً تقریباً ملتا جلتا ہے اگر آپ وہ ویڈیو گوھر سے دیکھ لیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی آسان لگے گی تو سٹوڈنٹ آیا ہم اس کولم کو فل کرتے ہیں میرا وائے کا کولم جو ہے وہ دس بیس چالیس یہ انکم کا لیبل وہی ہے جو ہم نے کنزمشن میں بھی رکھا تھا کینڈلی میری وہ ویڈیو ضرور ووچ کریں آپ اور وہاں ہم نے جو سی کا کولم فل کیا تھا وہی ہم یہاں ڈیٹا رکھتے ہیں وہاں ہم نے رکھا تھا ایلیمن یہ ہی ڈیٹا ہم یہاں بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں ہم نے وائے اور سی کا کولم بنائے اس کا کولم نہیں بنایا آج اگر آپ چاہے تو سی کا کولم نہ بنائیں لیکن اگر سی کا کولم نہیں بنائیں گے تو ہمیں اس کا کولم بنانا میں پرابلم آ جائے گی اس لیے ہم یہاں سی کا کولم بنا لیتے ہیں تو ہم س جو ہے وہ آئے گا کیسے وائی مائنس سی تو یہ ایس ہوتا ہے آپ دس میں سے الیون کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس ون اس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس ون ہے مائنس ون جب بھی سیونگ آئیں اس کا مطلب کرزہ ہوتا ہے وہ آمدنی کم ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سیونگ اس کی مائنس میں جا رہی ہے ظاہر ہے کہ جو سیونگ آپ نے نہیں کی ابھی اس کو بھی استعمال کر چکے ہیں اگلے سال آپ سیونگ کریں گے وہ سیونگ اٹھا کر کسی کو دے دیں گے جو کہ کرزہ اترے گا آپ کا اور اسی سیونگ کو ہم مائنس سیونگ کہتے ہیں مائنس سیونگ کا دوسرا نام ہی دراصل کرزہ ہوتا ہے تو یہاں ٹوانٹی مائنس ٹوانٹی ہمارے پاس کنزمشن جو ہے سیونگ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی تھرٹی مائنس ٹوانٹی سیمن تو ہمارے پاس جو سیونگ آئے گی وہ تین بلین روپیز آئے گی اس کو اس سے مائنس کریں گے ہم تو آٹھ بلین ہو جائے گی پچاس مائنس یہ تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پندرہ ساٹھ کو چھتیس سے مائنس کریں گے ہم ساٹھ مائنس چھتیس تو ہمارے پاس جو ہے وہ والیوم آف سیونگ جو ہے وہ ٹوانٹی فور آ جائے گا یہاں سیونگ آپ گوھر سے دیکھیں کہ جیسے جیسے ہماری قوم کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے ہماری سیونگز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن اب گوھر کریں کہ آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کنزمشن بھی بڑھ رہا ہے سیونگز بھی بڑھ رہی ہیں لیکن آمدنی میں اضافے کی نسبت کنزمشن کا بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کافی کم ہے جبکہ آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سیونگ کی رفتار کو آپ دیکھیں تو وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے پہلے سال ہم نے زیرو روپے بچایا اگلے سال ہم نے تین روپے بچایا اگلے سال ہم آٹھ روپے بچا رہی ہیں اگلے سال ہم پندرہ روپے بچا رہی ہیں اگلے سال ہم چوبیس روپے بچا رہی ہیں تو جیسے جیسے ہماری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری سیونگ بڑھ رہی ہیں لیکن اس سیونگ کے بڑھنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تو سٹوڈنٹ اے پی ایس معلوم کرتے ہیں اے پی ایس کا بھی وہی فارمولہ ہے جو کہ ہمارے پاس اے پی سی کا تھا وہاں سی اپون وائی ہے یہاں ایس اپون وائی ہو جائے گا یہ رقم ڈیوائیڈ بائی ایٹ مائنس وان تقسیم کر دیں گے ہم دس سے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ زیرو کو بیس پر تقسیم کریں گے تو یہ ہوگا ہمارے پاس زیرو تھیری اپون تھرٹی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ایٹ اپون فورٹی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پوائنٹ ٹو ففٹین اپون ففٹی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پوائنٹ تھری ٹوئنٹی فور اپون سکسٹی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پوائنٹ فور تو اس طریقے سے ہم اے پی سی معلوم کر رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اے پی سی مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آمدنی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اے پی سی کا ریشو اے پی سی کی رفتار سیونگ کی رفتار بڑھتی ہے جبکہ کنزمشن کی رفتار کم ہوا کرتی ہے سیونگ کی رفتار بڑھتی ہے زمانے میں ایسا ہی سوچا جاتا ہے کہ جب آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو سوچ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بچانے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے جب آمدنیاں کم ہوتی ہے تو اخراجات کی طرف توجہ ہوتی ہے اور جب آمدیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو توجہ ہماری سیویں کی طرف چلی جاتی ہے ڈیلٹا وائی ڈیلٹا ایس جس طرح ہمیں ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا سی دیا تھا بلکل ایسے ہی ہم یہاں اس کو بھی دیکھتے ہیں فرسٹ بار آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مائنس ہونے کی صورت میں چونکہ ہمارے پاس پیچھے کوئی ویلیو موجود نہیں ہے لہٰذا فرسٹ ہم بلینک چھوڑ دیں گے تو ٹونٹی مائنس ٹین یہ جو ٹونٹی مائنس ٹین ہوگا یہ ڈیلٹا ہوگا وائی کا ہم یہاں لکھیں گے ڈیلٹا وائی ہے دس تھرٹی مائنس ٹونٹی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈیلٹا وائی پھر ٹین یہ مائنس یہ پچاس مائنس چالیس اور ساٹھ مائنس پچاس تو یہ ہمارے پاس ہر سال دس بلین کا اضافہ ہو رہا ہے آمدنی میں دس بلین کا چین جا رہا ہے ہر سال جبکہ اس کے مقابلے میں ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو بھی وہی کریں گے یہ مائنس یہ تو زیرو میں سے ہم یہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا ون ٹھری مائنس زیرو یہ آئے گا ہمارے پاس ٹھری یہ مائنس یہ آ جائے گا ہمارے پاس پانچ اس کو مائنس کریں گے اس سے تو ہمارے پاس آ جائے گا سات اس کو مائنس کریں گے اس سے تو ہمارے پاس آ جائے گا نو تو سٹوڈنٹ یہاں کچھ سٹوڈنٹ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک کیسے آ گیا یہ مائنس یہ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ آپ نے زیرو میں سے اس زیرو میں سے مائنس کرنا ہے کہ اس کو اس ویلیو کو تو جب آپ اس کو سولپ کرتے ہیں تو مائنس مائنس پلس ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہاں ایک بچے گا یہاں سٹوڈنٹ کچھ پریشان ہوتے ہیں میں نے اس کو کلکولیٹ کر کے دے دیا اب ہم دیکھیں گے ایم پی ایس ایم پی سی کی طرح ایم پی ایس کا فارمولہ بھی وہی ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس اپون وائ ہے تو یہاں ایس اپون وائ کی جگہ پر دونوں میں ڈیلٹاز لگ جائے گا ایس کے ساتھ بھی ڈیلٹا لگ جائے گا وائ کے ساتھ بھی ڈیلٹا لگ جائے گا اور فارمولہ بن جائے گا ہمارے پاس ہم دیکھیں گے ڈیلٹا ایس divided by delta y تو 1 upon 10 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے 3 upon 10 تو آ جائے گا ہمارے پاس 5 upon 10 تو آ جائے گا 0.5 یہ upon یہ آ جائے گا 0.7 اور یہاں آ جائے گا 0.9 ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے سیونگ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اے پی سی کی طرح اے پی ایس اولٹ چل رہا ہے اے پی سی میں تو ہم نے دیکھا کہ اس کی رفتار مسلسل کم ہو رہی ہے جبکہ اس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس کی رفتار بھی مسلسل بڑھ رہی ہے لیکن یہاں پھر اگر ان کا دونوں کو کمپیر کریں تو اے پی ایس کی رفتار اتنی زیادہ نہیں جتنی کہ ایم پی ایس کی رفتار ایم پی ایس تو بہت رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر نئی آمدنی میں تبدیلی سے قوم کا بچت کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے آئیے ہم اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈائیگرام آپ کو ہمیشہ ان دو ویلیوز کا بنانا ہوتا ہے تو آج ہم ڈائیگرام جو بنائیں گے وہ ان دو ویلیوز کا بناتے ہیں وائی کا اور ایس کا یہاں ہمارے پاس فرسٹ پر ہے دس اور مائنس ون کیونکہ مائنس ون ہمارے پاس نیچے جائے گی ویلیو تو ہم لکھیں گے دس مائنس ون فرسٹ پوائنٹ حاصل ہوا اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی اور زیرو یہ ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی اور یہ ہے ہمارے پاس زیرو سیکٹ پوائنٹ حاصل ہوا تھرٹی کو تھری سے ہم دیکھیں گے یہ ہے ہمارے پاس تھری اور اس کے بعد فورٹی اور ایٹ کو دیکھیں گے ہم یہاں ہے ہمارے پاس ایٹ پھر ہمارے پاس ہے ففٹی اور ففٹین ففٹی اور ففٹین پر ہم دیکھیں گے اور پھر ہے ہمارے پاس سکسٹی اور ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور اور سکسٹی تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو پوائنٹس حاصل ہوئے ان کو آپ آپس میں ملا دیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا خط آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے خط ایس ایس کا آ گیا یہ جو ہے ہمارے پاس خط ایس ایس یہاں سٹوڈنٹ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزمشن کا خط جب آپ نے بنایا تھا تو وہ خط زیرو سے اوپر تھا سیونگ کا خط زیرو سے نیچے جا سکتا ہے زیرو پر بھی ہو سکتا ہے کنزمشن کا خط نہ زیرو ہوگا نہ زیرو سے نیچے ہوگا سیونگ کا خط کہیں بھی جا سکتا ہے تو جس طرح سے ہم نے ای پی سی ایم پی سی کی کیلکولیشن کی تھی ایسی ہی یہاں بھی ہم کیلکولیشن کریں گے کسی ایک پوائنٹ پر کیلکولیشن کریں گے تو اے پی ایس کہلائے گا دو پوائنٹ کے معابین میں کیلکولیشن کریں گے تو ہم ایم پی ایس کہتے ہیں اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پر کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس پوائنٹ پر کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں یہاں اے پی ایس فارمولا ہے ہمارے پاس ایس اپون وائی یہاں ایس دیکھیں ویلیو کتنی ہے اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 24 اور 24 اپون 60 تو 24 اپون 60 کو اگر آپ حل کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس بنیں گی یہ ویلیو تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پر ہمارا جو اے پی ایس ہے وہ ہے پوائنٹ فور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پر پوائنٹ فور ہے اب ہم دیکھیں گے ایم پی ایس ایم پی ایس ایم پی سی کی طرح دو پوائنٹس کے درمیان میں کیلکولیشن ہوتی ہے یہاں پھر ہم کوئی سے دو پوائنٹس لے لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ یہ لے رہی ہیں اور ایک پوائنٹ ہم یہ لے رہی ہیں جیسے کہ میں نے ایم پی سی کے وقت بتایا تھا یہاں بھی آپ نے ایم پی سی کی طرح ایم پی ایس کا فارمولا بھی یہی اپلائی کرنے کے لیے یہاں آپ ایک تکون بنا لیں گے اس طریقے سے اب ہم نے جتنا بھی کام کرنا ہے وہ اس تکون پر ہی کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ کہلائے گا ڈیلٹا آف وائ اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کہلائے گا ڈیلٹا آف ایس تو ہم یہاں چیک کر لیتے ہیں ڈیلٹا وائ چالیس سے پچاس تک کا سفر تیک کیا ہم نے اور یوں تبدیلی جو ہے وہ دس یونٹ کی آئی اور یہاں آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں آٹھ ہے اور آٹھ سے پندرہ تک چلے گئے تو ہم نے جو تبدیلی دیکھی وہ ہے سیون یونٹ کی تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ بلکل سیمپل سا ہے یہاں آپ ایم پی سی معلوم کریں یہاں آپ ایم پی سی کی طرح ایم پی ایس معلوم کریں گے ہم لکھیں گے ڈیلٹا ایس اپون ڈیلٹا وائ تو ڈیلٹا ایس جو چینج ان سیونگ ہے بیٹوین ٹو پوائنٹس وہ ہے ہمارے پاس سیون اور چینج ان وائ بیٹوین دیز دو پوائنٹس وہ ہے ہمارے پاس دس سیون کو ٹین پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو سیونٹ میں آپ کو یہاں ایک دفعہ پھر بتاتا چلا جاؤں میں نے کنزمشن کے فنکشن میں یہ ساری ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ اے پی ایس کا مطلب ہے کسی ایک پوائنٹ پر کیلکولیشن جب ہم نے یہاں اے پی سی فائنڈ آٹ کیا تو اکیلا ہمارے پاس سیوینگ کا فگر ہے اور اکیلا ہی ہمارے پاس وائ کا فگر ہے اور کسی فگر کو ہم ٹچ نہیں کر رہے تو یہ ہے ہمارے پاس اے پی ایس لیکن یہاں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ تھا ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ تھا ان دو پوائنٹس کے درمیان میں جو ڈیسٹنس ہے اس پر کیلکولیشن ہو رہی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جب ہم پہنچے تو ہمارے وائ میں بھی چینج آ چکا ہے اور ہمارے اس میں بھی چینج آ چکا ہے چینج ان سیونگ ڈیوائیڈڈ بائی چینج ان انکم اس کو ہم کہتے ہیں ایم پی ایس تو سوڈنٹ اے پی سی ایم پی سی اے پی ایس ایم پی ایس یہ ہم چار چیزیں سیکھ چکے انشاءاللہ تعالیل عزیز حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلی ویڈیو ہوگی ہماری انویسمنٹ کے فنکشن کی اس کے بعد ہم جا کے انشاءاللہ تعالیل عزیز بی اے کر رہی ہیں ان کا میتھمیٹیکل ایکنومکس جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیل عزیز ہم ضرور ڈسکس کریں گے میت میں بہت پرابلم آتی ہے بچوں کو تو میں میتھمیٹیکل ایکنومکس کو بھی انشاءاللہ تعالیل عزیز ڈسکس کروں گا پہلے ہم میکرو کو کور کر لیں تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں شیئر کریں لائک کریں اور اپنے کومنٹس ضرور ہم تک بھیجا کریں اور اپنا بہت سارا خیال کریں میں یہاں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پلیز تعلیم میں پاکستان بہت پیچھے ہے دنیا کی دوسری کنٹریز کو دیکھیں بہت آگے نکل گئے خدارہ تعلیم پر توجہ دیں خدارہ تعلیم پر توجہ دیں اگزیمنیشن پاس کرنے کی بات نہ کریں علم حاصل کرنے کی بات کریں اگر علم حاصل کر لیا تو اگزیمنیشن پاس ہو جائے گا لیکن آپ نے اگر اگزیمنیشن ہی پاس کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے اگزیمنیشن پاس ہو جائے علم نہ آئے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ میری یہ نصیحت کارگر ثابت ہوگی اور بچے پڑھنے کی طرف تو وہ جو دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے کومنٹ سم تک ضرور بھیجئے گا حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ رس سلام